السلام علیکم سٹوڈنٹس آئیم اکیل حیمد فرام انگلیش ماسٹر چینل سے اب میرا ابھی تک کوششن نمبر ون ہی چلنا ہے ایکزام دو ادار اٹھارہ ریگولر سٹوڈنٹ جنہوں نے کراچی انسٹری سے انگلیش کمپرسری بی کوم پارڈ ون کا پیپر دیا تھا اس کا ہم نے کوششن ون کے تین لیکچر ریکارڈ کر دی ہیں آج کا جو لیکچر ہے انسین کمپریہنشن پیسے جو کوششن نمبر ون تھا اس میں استعمال ہو رہا ہے امپورٹنٹ برڈز اور اس کی میننگ انگلیش میں بھی اردو میں بھی میں آپ کو اس والے لیکچر کے ذریعے مکمل کراتا ہوں چلیں دیکھتے ہیں پہلا بڑھ ہمارے پاس سے نظر آ رہا ہوگا سیوڈو اسکورپیان سیوڈو اسکورپیان انگلیش پہ میننگ لکھئے میں نے اس کی اٹائپ آف اور کینیڈ اور کینیڈ اٹائپ آف کینیڈ دیکھتے ہیں ریلیٹیڈ تو دیکھتے ہیں ریلیٹیڈ تو سپائیڈرز اور اسکورپیان بھٹ اس نوٹ آ ٹرو اسکورپیان اردو میں میننگ ہے سیوڈو اسکورپیان کی اردو میں میننگ ہے آرہ کائنڈ کی یہ آرہ کائنڈ کی قسم جس کا تعلق مکڑیوں اور بچھو سے ہوتا ہے لیکن یہ سچا بچھو نہیں ہوتا دوسرا بڑ ہے ہمارے بس آرہ کائنڈ آرہ 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 نیڈ 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 a type of animal that has two main body parts and eight legs such as spiders, scorpions and ticks یہ اس کی انگلیش میننگ ہے یہ قسم کا جانور جس کے جسم کے دو ہم اسے اور آٹھ ٹانگیں ہوتی ہیں جیسے مکڑیاں, بچھو اور ٹکیا next word دیکھتے ہیں پنسرس نیکس پٹ ندر آئے ہم کو نمبر 3 پنسرس پنجے ہوتے ہیں کلوز آم بازو کنجے کلوز بانے پنجے that are used for gripping and holding things بازو یا پنجوں کا ایک جوڑہ جو چیزوں کو پکڑنے کے مضبوطیت اور پکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ اس کی میننگ ہے next word دیکھتے ہیں مرتوب یعنی گیلہ نم جو ہوتا ہے مویسٹ اور ڈیم مویسٹ اور ڈیم نم جو ہوتا ہے گیلہ جو ہوتا ہے ان دونوں کے معنی ایک ہی ہوتا ہے اکثر ہوا میں پانی کے بخارت کے ساتھ یہ اس کی میننگ ہے ایک سواری کو روکنا ہیچ ارائیڈ انگلیش میننگ ہے اس کی اپنے آپ کو کسی چیز سے جوڑنا تاکہ اس کے ساتھ سفر جا سکے ٹھیک ہے لاروہ لاروہ میننگ ہے اس کی ایک ہیڑے کی ناپکتہ شکل جو اکثر بالک شکل سے بہت مختلف نظر آتی ہے نیکس ورڈ دیکھتے ہیں ورڈ نمبر سیون سیگمنٹیڈ سیگمنٹیڈ منقسیم یعنی تقسیم ڈیوائیڈ انٹو سیپریٹ پارٹس اور سیکشنز الگ الگ حصوں یہاں حصوں میں تقسیم نیکس ورڈ دیکھتے ہیں چھوٹا سا کیڑا جو کپڑوں اور کالینوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے نیکس انڈس چونٹیا کھیلے کی ایک قسم جو منظم کالونی میں رہتی ہے نیکس سمری خلاصہ ایک مختصر بیان یا ایک کاؤن جو کسی چیز کے اہم نقاط دیتا ہے یا بتاتا ہے ہم سمریتا ہے ہنس پڑ ڈ بیٹل بی دبل ایت آلی بیٹل بیٹل a type a type of insect that has a heart shell like covering called an exhaust skeleton and can vary greatly in size and appearance شردو ہم نے لکھی ہے کیڑے کی ایک قسم جس کا ایک سخت خول جیسا دھکنا ہوتا ہے جسے ایکزاؤس کی لیٹن کہتے ہیں اور سائز اور شکل میں بہت مختلف ہو سکتے ہیں بینیفیشل فائدہ مند سمتھنگ دائیڈ ہیز اپوزیٹیو اور ہیل فول ایفیکٹ کوئی ایسی چیز جس کا مضبط یا مددگار ثابت ہو نقصان دے ایسی چیز جس کا منفی اور نقصان دے اثر ہو ہاؤس ہول گھرے لو جو گھر میں یا گھرانے سے متعلق ہے میں استعمال کیا جاتا ہے پیسپس کیڑے اینیمل اور انسیکٹ that are considered to be unwanted or harmful because they damage crops property or health وہ جانور یا کیڑے جنہیں ناپسندیا یا نقصان دے سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ فصلوں املاک یا صحت کو نقصان پوچھاتے ہیں نیکس پورٹ ہے انٹروڈر گھوچنے والا بینہ اجازت کی کوئی چیز جو اندر گھوچ ہے someone or something that enters a place without permission or invitation کوئی شخص یا کوئی چیز جو کسی جگہ میں بغیر اجازت یا دعوت کے داخل ہو سکورپین بچھو a type of arachnid arachnid that has a curve stinger and can deliver a painful and sometimes deadly venomous sting a قسم کا arachnid جس میں خمدار ڈنگ ہوتا ہے اور دردناک اور بعض اوقات محلک زہری لے ڈنگ دے سکتا ہے mites mites tiny arachnids that are often parastric and can cause skin irritation or allergic reaction چھوٹے arachnid جو اکسر پر جیو پر جیوی ہوتے ہیں اور جلد کی جلن یا allergic ردی عمل کا سبب بن سکتے ہیں ملچ 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 a layer of organic material such as leaves or bark that is spread over the ground to help rata in moisture and suppress weeds نام نام تیو جیسے پتے یا چھال جو نمی کو برگا رکھنے اور weeds لباس کو دبانے مدد کے لئے زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے بیکٹیریا بیکٹیریا مائکرو اسکوپک organism that can be that can be both beneficial and harmful depending on the type خرد بھی نہیں جاندار جو قسم کے لحاظ سے فائدہ مند اور نقصان دے دونوں ہو سکتے ہیں last word اس پیراگراف کا hygiene حفظان سید practices and habits that promote cleanliness and good health such as hand washing and sanitation وہ مشکیں اور عادت جو صفائی اور اچھی سید کو فروغ دیتی ہیں جیسے ہاد ہونا اور صفائی سترائی تو سٹوڈنٹس یہ ہمارا آج چوتھا لیکچر تھا انسین پیسج کے اوپر دو ادار اٹھار کے اور ہم نے جتنے بھی مشکل الفاظ استعمال ہوئے تھے ان کی meaning آپ کے سامنے رکھی ہے اردو میں بھی انگلیش میں بھی تاں کہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں ہم نے پیراگراب پڑھ کے سنائے آپ کو انگلیش میں اس کا ترجمہ بتایا پھر اس کو نارمل انگلیش کے اندر بھی بتایا سبسکرائب کریں لائک کریں اور آگے دوسروں کو شیئر بھی کریں اور کامیٹ بتائیں کہ ہماری لیکچر کیسے ہیں تاں کہ ہماری حسلہ افضائی ہو سکے شکریہ